بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین سب سے پہلے میرا ایک گلہ ہے کہ آپ نے وہ کارکنوں کو اتنی دور رکھا ان کو سامنے آنے دینا چاہیے تھا تاکہ اس سے بات چیت ہو سکتی میں اپنے میاں والی کے کارکنوں کا آج خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ آگر آج میں پرائیم منسٹر ہوں تو اس میں میاں والی کے کارکنوں کا سب سے زیادہ ان کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے پھر میں گلہ کر رہا ہوں کہ ان کو قریب لانے دن اتنا دور ان کو آپ نے کھڑا کر دی ہے اجھا جی میاں والی سب سے پہلے انشاءاللہ جب یہ ہمارے پانچ سال مکمل ہوں گے تو میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میاں والی کے لوگوں کہ کبھی میاں والی کی تاریخ میں اتنی زیادہ میاں والی میں ترقی نہیں ہوگی جو انشاءاللہ ان پانچ سالوں میں ہوگی ایک تو یہ وجہ کہ آپ نے میاں والی میرے ساتھ اب تب چلے جب اور کوئی نہیں تھا میرے ساتھ اس لیے اس لیے جو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب بھی موقع دے گا تو میاں والی کے لوگوں کو میں اپنی پرفارمنس سے ان کا اپنی پرفارمنس سے میاں والی کے لوگوں نے جب میرے پر احسان کیا وہ آپ کی خدمت کر کے احسان پورا کروں گا اور دوسرا میرا وعدہ کہ جو جو پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہمارا قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا یہ سارا میاں والی بکھر راجنپور ڈی جی خان بلوچستان یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ یہاں ترقی کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی کہ کمزور علاقوں کو ساتھ لے کے چلیں غریب لوگوں کو اٹھائیں ہماری بدقسمتی کہ یہاں پیسے والے اور زیادہ پیسے والے بن گئے غریب غریب ہو گیا اور جو علاقے پیچھے تھے وہ اور پیچھے چلے گئے تو میری پوری کوشش ہے کہ سارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے تھے انشاءاللہ یہ پانچ سالوں میں جب ہمارے مکمل ہوں گے سب سے زیادہ ترقی ان علاقوں میں پاس پاندھا علاقوں میں ہمارے پانچ سال میں ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں امیہ والی سب سے پہلے تو میرا زور آپ کی تعلیم کے اوپر ہے آپ کے سکولوں کے بہتر کرنا خواتین کے لیے کہ ان کے لیے بہتر تعلیم کرنا یہ جو نمل یونیورسٹی بن رہی ہے اقتدار میں آکے نہیں بنی ہے یہ میں نے خود پیسے کٹھے کر کے جو آپ کے سامنے نمل یونیورسٹی بن رہی ہے یہ آج یاد رکھنا کہ یہ وہ یونیورسٹی ہوگی کہ باہر سے سارے پاکستان سے لوگ ادھر تعلیم حاصل کرنے آئیں گے اور ابھی بھی آ رہے ہیں میہ والی کے لوگوں کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا ذلے سے یہاں آپ کو تعلیم ملے گی اور انٹرنیشنل لیول کی اعلیٰ تعلیم کیونکہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی آکسوڈ یونیورسٹی بنے گی اس کے علاوہ جو آج جس کے لیے مجھے میں خاص طور پہ آیا ہوں بلکہ سر سے میہ والی کی سڑک اور میہ والی سے مظفرگڑ کی سڑک یہ اس لیے بنانی تھی کیونکہ یہاں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے سڑک کا برا حال تھا تو یہ میرا وعدہ تھا تین سال لگے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ سڑک اب شروع ہوگی اور در ڈیڑھ سال میں یہ مکمل ہو جائے گی اب میہ والی کے لوگوں مسئلوں کی بات کرتا ہوں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں صرف دنیا کا مہنگائی ہے یہ مہنگائی کیوں ہے آپ سب شعور رکھتے ہیں یہ دنیا میں مہنگائی کیوں ہوئی یہ اس لیے ہوئی کرونا آگئی کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہو گیا دنیا میں کاروبار بند ہو گئے تجارت ختم ہو گئی کم ہو گئی جو جب تجارت کم بند ہوئی یا کم ہوئی تو چیزیں دنیا میں کم ہو گئی جب کم ہوئی قیمت اوپر چلی گئی یہ دنیا کا مسئلہ ہے آج تو یہ آپ کو پہلے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ مہنگائی پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں دنیا کا مسئلہ ہے امریکہ میں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے انیس سو بیاسی کے بعد امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چند بہینوں میں تیل کی قیمت دگنی ہو گئی گیس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ کوئلے کی قیمت دگنی جو گھی باہر سے ہم مگاتے ہیں اس کی دگنی سے زیادہ قیمت تو بدقسمتی سے پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھیں لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ یہ تین تین مہینے چار مہینے کے بعد ساری دنیا میں قیمتیں نیچے آ جائیں گی تو اس وقت ایک مشکل وقت ہمارے ہمیں بھی اور دنیا کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس کے لیے پیکج ہم شروع کر رہے ہیں آدھی عبادی کو جن کی قیمت پچاس زار روپے مہینے سے جن کی جن کی آمدنی کم ہے ان سب کو ہم آٹا گھی اور دالوں کے اوپر تیز فیصد ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں ان کو ہم پیسے دیں گے کہ تیز فیصد ان کو احسان راشن احساس راشن کے نیچے کم کیمتیں ملیں اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام لے کے آ رہے ہیں بیس لاکھ وہ خاندان جو کمزور ہیں سب سے کمزور خاندانوں کے لیے کامیاب پاکستان میں سب سے پہلے سب سے پہلے ان خاندانوں کے لیے سود کے بغیر کرزے پانچ لاکھ کے ایک خاندان کو پانچ لاکھ کے سود کے بغیر کرزہ کسانوں کے لیے دیاتوں میں اور شہروں میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سود کے بغیر کرزہ دوسری چیز ستائیس لاکھ روپے سود کے بغیر کرزہ ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے تیسری چیز ہیلتھ کارڈ ملے گا اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ تو پنجاب کے سارے خاندانوں کو ملے گا اگلے مارچ تک جینوری سے ہیلتھ کارڈ ملنا شروع ہوگا اور مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے مطلب یہ کہ ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی کسی بھی ہسپتال پرائیویٹ یا سرکاری کہیں بھی جا کے ایک خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے دس لاکھ روپے تک مفتلاج اور یہ میہوالی کے لوگوں میری سب سے زیادہ کوشش تھی کہ اللہ نے مجھے محقہ دیا تو ایک دن جو ہمارے لوگوں کو غریب لوگوں کو سب سے مسئلہ پڑتا ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو تو مکروز ہو جاتا ہے کرزے لے کے اپنا علاج کرواتا ہے تو انشاءاللہ مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انچورنس اس کے بعد میہوالے کے نوجوانوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم اب نوجوانوں کی تعلیم کے اوپر سکولرشپ دینے پر خط کر رہے ہیں سلطہ لیس ارب روپے کی ہمارے صوبے پنجاب پختونخواہ اور فیڈل گورنمنٹ سنتالیس ارب روپے کی سکولرشپ دے گی میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں میں جو ہمارے نوجوان جو اعلیم حاصل کرنا چاہتے اور پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ سکولرشپ دے گی باسٹھ لاکھ لوگوں کے لیے باسٹھ لاکھ نوجوانوں کو سکولرشپ ملے گی اب اگلی بار میہوالی کے لوگوں میں نے آپ سے جب کیمپین کرتا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان وہ ملک بنے گا جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا ہم ہم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں میرے والدین غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو کبھی پاکستان کسی کی غلامی نہیں کرے گا اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک ازاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا اپنے فیصلے کرے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اب تک ہمیں کبھی کسی کی غلامی کرنی پڑی کبھی کسی کی ازاد ہو کے بھی ازادی کے بعد بھی ہم ازاد فیصلے نہیں کر سکتے تھے انشاءاللہ یہ پاکستان وہ ملک ہے اب جو اپنی عوام جو بہتری عوام عوام کی ہو جو عوام کے فائدے ہوں گے اس کے مطابق انشاءاللہ آگے پاکستان کے فیصلے ہوں گے اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں جو جن کا نظریہ مختلف ہے ان سے ہم بات چیت کریں جو جس کو لیفٹ کہتے ہیں جس کو رائٹ کہتے ہیں سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں سب سے ہم بیٹھ کی اپنے مسئلے امن سے حل کرنے کے لئے تیار ہیں چاہے وہ بلوچستان میں لوگ ہوں جائے ہمارے پرانے قبالی علاقے کے لوگ ہوں وزیرستان کے لوگ ہوں جدھر بھی ہوں سب سے ہم بات چیت سے مسئلے حل کریں صرف ہم جس سے مفامت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے اور یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قوم جس میں قانون کی بالا دستی نہیں ہے جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے جو قوم طاقت وار کو قانون کے نیچے نہیں لے کی آتی جو بڑے بڑے ڈاکوں سے انا رو دیتی ہے وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی اس لیے سب سے مفامت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کبھی جن لوگوں نے کرپشن کی ہے یعنی اقتدار میں آکے ملک کا پیسہ چوری کیا چوری کر کے باہر لے گئے کبھی ان لوگوں سے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو انا رو دے گی نہ ان سے کبھی مفامت کرے گی ان لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی یہ سننے میری بات وہ قوم جو بڑے ڈاکوں سے ڈیل کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ جب آپ چوری کو برا ہی نہیں سمجھتے تو محنت کون کرے گا اس قوم میں کیوں لوگ پڑھیں گے لکھیں گے آٹھ آٹھ بارہ بارہ گھنٹے کام کریں گے وہ کیوں کریں گے جب ڈاکہ مار کے اس سے زیادہ پیسہ کمال ہو اس لیے کوئی بھی محضب معاشرہ ہر محضب معاشرہ اپنے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے ان سے ڈیل نہیں کرتا کانون کی بالہ دستی ہے جو مل غریب ہیں وہ طاقتوار کے لیے ایک کانون طاقتوار ڈاکوں کے لیے غریب جیل میں ہوتے ہیں اس لیے وہ مل غریب ہیں اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے دنیا کے سامنے جن اصولوں پہ مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی انہوں نے اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا تھا کہ ان کے شریعہ پہ چلو ان کے راستے پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو وہ اس لیے کہ اس میں ہماری بہتری ہے مدینہ کی ریاست کے اوپر جو مسلمانوں کی قوم بنی تھی اس نے کئی سو سال تک دنیا کی امامت کی تھی پاکستان بھی وہ ملک ہے جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے اور وہ اصول دو ہیں رول اف لاؤ یعنی کہ قانون کی حکمرانی اور انسانیت کا نظام یعنی کے فلائی ریاست یہ دو ان دو نظریوں کے اوپر انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو اٹھائیں گے اور ایک عظیم قوم بنائیں گے میں میاں والی کے لوگوں آخر میں اب سب کو اب سب کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے میں آج میں آپ کا اس لیے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اونچ نیچ میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ اس ملک کو ادھر لے کے جاؤں گا جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا آج سے چوہتر سال پہلے ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان اور انشاءاللہ اسی خواب کے اوپر اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بناؤں گا دنیا میں مثال بنے گی پاکستان کوئی طاقت اس ملک کو نہیں روک سکتی ایک عظیم قوم بننے سے مشکل وقت ساری قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں آج کل دنیا میں مشکل وقت آیا ہوا لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارا وہ ملک ہے جو کرونا میں کرونا کی وبا میں پاکستان کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ملک ہے جو سب سے بہتر طریقے سے اس سے نکلا ہے اور میں مہار کے لوگوں کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں چیزوں کے پر غور ہو رہا ہے ایک کے نیر ہم لے کے جائیں اوپر تاکہ وہاں مہار کے لوگوں کے اوپر جو مشکل وقت ہے وہاں پانی نیچے چلا گیا ہے بجلی کا بل زیادہ ہے تو ایک اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ نیر کے فیزیبیلٹی بھی بن رہے ہیں اور دوسرا سولر ٹیوب اگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں اور یہ سارے مہار کے علاقے میں اگر سولر کے ٹیوب لگائیں تو کم از کم یہ جو مہنگی بجلی اور بدقسمتی سے مہنگی بجلی کی وجہ یہ کہ سارے کانٹریکٹ یہ جو سائن کیے ہو ہیں جو مہنگی بجلی کے وہ ہمارے سے پہلے کے ہیں تو اس لیے اگر ہم سولر ٹیوب لگا دیں ہم اس کی فیزیبیلٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ سب کے لیے جو پہاڑ کے لوگ ہیں جدھر بڑے بڑے بجلی کے بل ہے کیونکہ پانی بہت نیچے چلا گیا تو ہم کوشش کریں گے کہ سولر ٹیوبل سے پانی اٹھ سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں تو فکر نہ کریں سوچ رہوں میں اس کو پر جو بہتری انحل ہوگا مہار کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں سے خوش آپ تک اور بہرے کارکن وں اب تو جو میرے کارکن تھے شروع میرے ساتھ پچیس سال پہلے ان کے تو بچے بھی جو میرے ساتھ ان کی عمر سے بڑے ہو چکے ہیں تو جو نئے نوجوان آرہے ہیں میاں والی میں آپ سب کے لیے میرا آخری پیغام یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن آرہا ہے آپ تیاری کریں اور میاں والی میں برپور شرکت کریں بلدیاتی الیکشن میں اور دنیا کو پتا چلے کہ میاں والی وہ ہے جو پہلے میاں والی میں کام الیکشن میں میاں والی جتاتی ہے اس پارٹی کو جو اس کے بعد سارے پاکستان میں چھا جاتی ہے شکریہ